مہترمہ یامدی یادوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے خیالات کا ازار کریں اردو اتنا اچھی طرح نہیں جانتی ہوں لیکن اسلام والیکم اور اس کے ساتھ میں جائے مہرشتو بھی کیونکہ سر نے بار بار شوسنہ کی یاد دلائی ہے تو جائے مہرشتو ہونا بھی ضروری ہے سر منچ پر اپسیت میرے پتا جی سویل لوکن والا سر آفیسر سر آج پہلی بار میں نے سنا کہ کسی کو اپنا ایمپیکٹ بتانے کیلئے آفیسر نام رکھنا ضروری ہوتا ہے لیکن سر آپ کو دیکھ کے آپ کی پرسنیلیٹی کو دیکھ کے مجھے نہیں لگتا آفیسر نام رکھنے کی ضرورت ہے آپ کو ایسے ہی دیکھ کے لوگ ایمپریس ہو جائیں گے مہترمہ پاتن والا مسیس پاتن کر سر آپ کو دیکھ کے تھوڑی جلس پھل کر رہی ہوں اس وجہ سے کہ آپ دونوں باجو باجو میں بیٹھو خاش میری کشنا سے بھی ہوتی کہ جادو سر بھی یہاں ہوتے تو میں بھی ساتھ میں بیٹھتی میں خود حیران ہو سر کہ کل رات بھر بہت بڑی سیویر پین میں تھی میں بہت پیٹ میں درد تھا جادو سر مجھے بول رہتے ہیں ہم ہسپیٹل جائیں گے لیکن میں ہسپیٹل اس وجہ سے نہیں جا رہے تھی مجھے ڈیا ایڈریشن بھی ہو رہا تھا ہسپیٹل اس وجہ سے نہیں جا رہے تھی اگر میں ہسپیٹل گئی اور مجھے ایڈمیٹ کیا تو یہ اتنا پاک یہاں کا جو لما ہے میں شاید اس کو مس کرتی اور اس لیے لیکن اینڈ میں مجھے صبح میں ہسپیٹل لائز کرنا پڑا مجھے ڈاکٹر لوگوں نے زبردستی روک کے رکھا تھا کہ آپ کہیں نہیں جا سکتی آپ کو بہت بہت زیادہ ڈیا ایڈریشن ہے لیکن ایک پیتا جی بولائیں گے اور بیٹی ہسپیٹل میں پڑی رہے گی تو پھر میں سیسے نامے ہوں تو اس کا مطلب نہیں بنتا میں نے خود یہ لیا ڈششارج لیا میں گھر پہ آئی زیادہ سر ابھی بھی مجھے پوچھ رہے are you in a position to attend the program i said yes i am کیونکہ میں نے سر یہ جو آپ کا نام ہے Center for AIDS Care and Cure of Cancer میں نے بہت ساری جگہ دیکھا ہے کہ کیور کرتے ہیں لیکن کیر نہیں کرتے ہیں اور کیر کرنے کے لیے کیر کرنے کے لیے کیر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو آپ کی جو یہ سوستہ ہے یہ کر رہی ہے آپ نے جو بتایا کہ یہاں پہ مسلم لوگوں سے زیادہ آپ کے اس میں ہندو لوگوں کو زیادہ اس کا فائدہ ہو رہا ہے میں اپنا سپیچ میں سپیچ نہیں دیتی ہوں میں آپ سے باتیں کرتے ہوں اور میں رکھی تھی کہ ہماری چیئرمن میڈم ایڈوکیشن کی چیئرمن میڈم جو میری ساتھی ہے میری سہیوگی ہے ان کا آنے کا ویٹ کر رہی تھی کیونکہ ایک پوائنٹ پہ مجھے ان سے ریکویسٹ کرنی ہے ہماری چیئرمن میڈم مرے تنیہے جے کیئر سنٹر آہے کیور ان کیئر سنٹر ساتھی مہانگر پالی کے نجی دلیلی زاغہ آہے تلہ تلہ تچہ بدل تلہ نوٹی سالی ہوتی کتی پوراں تبھی پتہ نہیں آپ لوگ کتنے لن مرادی سمجھ پا رہے ہو سب سمجھ پا رہے ہو سب سمجھ سمجھ ساتھ رہے مرادی میں بات کروں گے پھر بہت اچھا ہے ہاں ترکائی جلے مہتے ہیں مجھا گڑے اچھا ساتھی آلے سر مجھا گڑے آلے کی تیچہ مدے احسن آئی ہے کہ ہمیں ایک کمیونیٹی ساتھی تے سنٹر اگڑ لیلا ہے ہمیں سگین ساتھی کے لیلا ہے کندو ہونا ان فاکٹ ہندو لوگانا تیچہ جاس سے فائدہ ہوتو ہے احسن آئی ہے کہ ایجوکیشن ڈیپارڈمنٹ کڑوں تینا نوٹیس ہے کہ تمہیں تابر تو بھی یہاں جاگہ ویکینڈ کرنا ہی اپلے ساتھی کھوپ لازی روانی گوشت ہے احسن ملا بات سپیشیلی سرنچہ سانگرہ روم میں ایم سی نا پتر سودا لیلا ہوتا پڑ ملا بات ساتھ احسن آئی ہے کہ اپلے میڈم آلے لیا ہے میڈم تیا گوشتی چی دکھل گیتیل احسن آئی کٹلائی آفیسر یون جب اپنیم گروز ملوک سنگرہ روم میں اپنے 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 گروہ محسوس کرتے ہیں میں تو سوچ رہے ہوں کہ میرے اوپر گئے ہوئے بابا جو میرے اوریجنل پتا جی ہے ان سے اس بار بولو آپ مجھے ماف کر دو اگلے ایک بار میں ان کے گھر پہ ہی پیدا ہو جاؤں گی کیونکہ میرے پتا جی بہت اچھے آدمی تھے بہت ہی اچھے آدمی تھے لیکن انہیں کوئی سوشل ورک نہیں کیا تھا جو یہ میرے پتا جی کر رہے ہیں اگر میں ان کے یہاں پیدا ہوئی تو مجھے بھی اس لائن میں آنے کا چانس ملے گا اور میرے سے بھی کوئی سیوہ جو میں کر سکوں گی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھوں گی یہاں پہ آنے کے بعد میں سر آج بھی میڈم اور میں آپ نے بولا she is very down to earth so as a menu یہ بچوں نے بچوں salute آپ کو آج تک ہم دنوں کے لئے کسی نے بینڈ میں بجائے تھا شادی میں بجائے گا اس کے بعد میں کبھی کسی نے بینڈ نہیں بجائے آپ لوگوں نے ہمارا جو welcome کیا اس لئے بہت بہت شکریہ یہاں پہ آئے ہیں chairman بنے ہیں تو اچھا کام کرنا ہمارے ایک سر شاید نکل گئے انہوں نے باشن دیتے دیتے جادہ سر کا ذکر کیا کہ جادہ سر مسلم لوگوں کے اس میں بہت زیادہ کام کرتے حالانکہ ناکپڑا کا ایک گارڈن انہوں نے دے دیا ہے آپ کو پتہ نہیں جادہ سر کا نام میں نے یوسف کھان رکھا ہے حسین سر ہس رہے ہیں کیونکہ حسین سر کو بھی پتہ ہے میں جادہ سر کو یوسف کھان بولتی ہوں حالانکہ انہوں نے مجھے کچھ ایسا عجیب نام دیا نہیں وہ غلط بات ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ کے آپ یہ جو آپ کا سنٹر ہے اس کے ریلیٹیڈ کوئی بھی کام ہم دو لو جو ہے ہمانگی میڈم میں میں ہوں ہم لوگ کے لائک اگر کوئی کام ہے اس میں ہم آپ کا کوئی ساتھ دے سکیں گے تو ہم بہت بڑی ہمارے پہ آپ نے کیونکہ میرمانی رہے گی تو آپ اس طرح سے ہم کو دماغ میں رکھیں نہ کہ سر آپ یہاں پہ جو بھی بیٹھے ہیں سبھی لوگ آپ لوگ دیان میں رکھو ہمارا نمبر ہم آپ کو دیکھے جائیں گے جہاں بھی ضرورت پڑے آپ لوگ ہم کو بلاؤ ہم وہاں کھڑے ہو جائیں گے اور یہاں پہ میں ایک بات کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گے جس دن میں چیئرمن بنی میڈم پہلے بنی میں تو بارہ تاریک کو بنی سر آپ کے داروالہ میڈم اور جو لوگ وہاں پہ آئے تھے مجھے سب میرے کارے کرتا لوگ باد میں پوچھ رہے تھے یہ آپ کے ریلیٹیو تھے میں نے بولا ہاں یہ میرے بابا تھے اور سارے میڈکے والے آئے تھے یہ میرے سارے میڈکے والے آئے تھے اتنا حالانکہ میں خود اس چیئرمن شیپ کے انڈر میں داب گئی تھی اچانک سے ایک خوشی مجھے ملی ایک پوچھ مجھے ملی اور اس کے باد میں میرا سر تھوڑا برڈن آئیز لگ رہا تھا لیکن یہ لوگ اتنا خوشی محسوس کر رہے تھے ان کو دیکھ کے میں ریلیکس ہو گئی کہ بھلے اتنی اتنی ان کو خوشی ہے تو میں کیوں اپنے ٹینشن میں رہوں اور جس طرح سے سر میرے پاس آئے ہم لوگ دونوں چیئرمن بننے کے بعد میں ہمارا یہ پہلا ستکار ہے تو میں چاہوں گی اوپر والا ایسے ہی ستکار ہمارے کرتے رہے میر کی بات یہ ہے سر سر نے ذکر کیا کہ میں میر بننے والی تھی لیکن میں سوچتی ہوں کہ نصیب سے زیادہ اور نصیب سے پہلے کچھ نہیں ملتا اور جو مجھے ملا نہیں اس کا مجھے کوئی گم نہیں جو ملا ہے اس کے لئے میں کام کرنے کی کوشش کروں گی دوسری بات ہے سب لوگوں نے مجھے ایک سوال پوچھا سر اور بڑا ہی ٹیزی ٹیزی پویشن تھا کہ یشون سر نے مارکٹ این گارڈن دو سال کنٹینیو کیا تھا ان کا کام دیکھ کے ہمارے ادوہ صاحب نے ان کو دوسرا ٹم بھی چیئرمنشیپ کا دیا تھا مارکٹ این گارڈن کمیٹی کا سب لوگ مجھے بول رہے ہیں آپ تو بہت خوشنے سید ہو کہ آپ کو بھی مارکٹ این گارڈن ملا حالانکہ کسی وائف کو اس چیئر پہ بیٹھنے کے لئے ملتا نہیں جس پہ حضورن بیٹھا تھا لیکن ہماری پارٹی یہ بھی کرتی ہے یہ بھی ہم کو دکھا دیا تو سب لوگوں نے پوچھا کہ ابھی الیکشن آ رہے ہیں اور الیکشن آنے کے بعد میں آٹھ مہینے میں میڈم آپ کیا کروگے کام کیسے کروگے سر میں نے کہا مجھے دو مہینے ملیں گے اگر میرے دل میں کام کرنے کی چاہت ہے میں دو مہینے میں بھی کام کر سکتی اور اپنا وہاں پہ چھاپ چھوڑ کے جاؤں گی اور آپ لوگ سب لوگوں نے یہاں پہ ہم کو بلا کے جو نوازہ ہے شاید ہی کسی بڑے بڑے جو فنکشن ہوتے اس میں بھی ہم کو اتنی عزت نہیں ملتی کبھی کبھی تو ہم کو سائیڈ میں کہاں بیٹھا دیا جاتا ہے آج ہم سینٹر میں دونوں بیٹھے اس کے بڑھ کر کوئی بھی خوش نصی بھی نہیں آپ لوگوں نے میری جو بڑڑ سنی اور آپ نے جو تالیاں بجائی اس کے لئے بہت شکر گذار اور جادر سر کے طرف سے بھی آپ سب کو شبہ کام نائے دیتے ہوئے میں یہاں رکھتی ہوں دنیواز جائے ہین جائے مہاراشتہ جائے بھی میڈم آپ نے جو ہمارے ٹرس کی بات چھیڑی میں خاص چاہوں ہوں ایڈیوکیشن کمیٹی کی چیئرمن کی توجہ اصل میں کارپوریشن کا یہ کہنا ہے کہ ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز ہو تو ہم جگہ دیتے ہیں ہماری پالیسی میں کچھ ترمیم آئیے تو میں نے ابھی جب اجوائی مہتا صاحب آئے نئے کمیشنر تو ان کو ہم نے پروپوزل دیا وہ پروپوزل میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹی چنو کرنے کو تیار ہیں ایڈیوکیشنل ایکٹیوٹیز کیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے میڈا کہ کینسر کے بچے وہ اپنے علاج کے لیے اسکول چھے چھے مہنے تک نہیں جاتے اور ان کی جو کلاس بس بس ہوتی ہیں تو ایسے بچوں کی ہماری مہارشنل لیڈی ہے وہ مختلف اسپتال سے ان بچوں کو جمع کرتی ہے اور ایک جگہ ان کی تعلیم کا انتظام کرتی ہے تو میں نے اجوہ مہتہ صاحب سے یہ کہا کہ ہم اس درست کے ساتھ ساتھ یہ فیننشل مدد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ان بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کرنے کو تیار ہے تو اگر وہ برو یہ بھی سن لیجئے یہ بھی کہا کہ ہم کسی بچے پر ایک نئے فیس کی ذمہ داری نہیں ڈالیں گے اور جو بھی خرش ہوگا تیشر پر یا جو بھی پر فرنیچر پر وہ پورا خرش ہمارا ٹرس برداش کرے گا یعنی کارپوریشن کو بھی کسی قسم کی کیونے لیں گی اور کل آپ کے پاس کوئی ایسی شکایت نہیں آئے گی کہ یہ ٹرس بچوں سے فیس وصول کرتا ہے اور ہم یہ ایڈیوکیشنل ایکٹیویٹی ان بچوں کے لیے جن کا تعلیم کا نقصان ہوتا ہے ان کے لیے ہم کلاس چلانے کو تیار اور آپ کو مولنے کا موقع دھوں تو ایک بات اور کہتا ہوں کہ اس بلدن کی کچھ پورشن بہت ڈیلاپیٹیٹ کنڈیشن رہا گیا ہے کچھ پوسٹ اس کے کچھ پلیس اس کے تو میں چاہوں گا کہ بات میں کوئی ایک دن ہم کو دیں ایک گھنٹہ اور پیرے اسکول کا راؤن لے لیں تو آپ پتا چلے گا کہاں ریپیرز کی ضرورت ہے ایسے چیئرمن آپ پاور ہیں کہ آپ ریپیرز کے لیے کمیشنر کو ریکمین کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو کانسولر تھی انہیتہ مہتہ وہ توجہ دیتی تھی اس میں بہت سارا کام اس اس سکول میں کرا ہے تو میں چاہوں گا آپ کو ضرورت دوں گا آپ کی سہولت کا عطاب سے آپ آنے سے پہلے یہاں کا جو ایڈیوکیشن آفیسر ہے یہاں کا جو ایو ایڈمیسٹیٹیو آفیسر ہے اس کو آپ بلا لیں اور ایڈیوکیشن آفیسر آئے تو اور زیادہ چاہ رہے نہ ابھی ایک نئے کو ڈاکٹر ٹیم کر آئے تو ان کو بلا لیجئے اور ایک جوائنٹ انسپیکشن کروا لیجئے اور جو جو یہاں ریپیر کی ضرورت ہے وہ ریپیر کے لیے اگر آپ کچھ پرویزن کچھ پرویزن بنوالے میں تو بہت اچھا رہے گا